جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا تو سب سے پہلے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی اور کرتب دکھانے شروع کیے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو تشویش ہوا اور ان کو ڈر پیدا ہوا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں بس تم اپنی لاتھی زمین پر ڈال دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا کو زمین پر ڈالتے ہی وہ بڑا سا اجدہ بن گیا اور اس نے تمام جادوگروں کی ان چیزوں کو نگلنا شروع کیا جو انہوں نے بنائے تھے یہ دیکھتے ہی تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے بے وقت کہہ دیا کہ ہم تو موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آئے کیونکہ وہ جادوگر حقیقت سمجھ چکے تھے وہ جادو کیا ہے جانتے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ نے جو بنایا یہ کوئی جادو نہیں یہ تو اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہے اور یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اب ان پر ایمان لانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا جب اس سجدے میں گئے تو اللہ نے ان کا جنت میں مقام دکھا دیا جس سے وہ اپنے ایمان پر اپنے یقین پر اور زیادہ پختہ ہو گئے یہ سارا ماجرہ فرعون کے سامنے ہو رہا تھا وہ سارے جادوگر جانتے تھے کہ ہم فرعون سے اگر بغاوت کرتے ہیں تو ہماری سزا کیا ہوگی فرعون نے کہا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے میں تمہیں جان سے مار دوں گا جادوگروں نے کہا کہ تو جو کچھ کرے گا دنیا کی زندگی میں کرے گا آخرت میں تو ہمارے لئے کامیابی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی جادوگر ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے لیکن وہی جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اپنے بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تجھے جو کرنا ہے کرگزر ہم تو ایمان لے آئے جب آدمی اپنے علم کے ذریعے سے کسی چیز پر یقین کر لیتا ہے ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور جب جادوگروں نے سجدے کی حالت میں جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیا تو پھر ان کے قدم اور جم گئے اور فرعون کے کسی بھی سزا کی پرواہ نہیں کی بلکہ سزا موت کو ہستے ہستے قبول کر لیا یعنی ایمان و یقین علم کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور مشاہدہ اس کو اور پختہ بنا دیتا ہے